ہندو پکش کی آچکہ پر سربوچ نیالے میں سنوائی ہوگی اور گیانواپی ماملے پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے وضو خانے کو لے کر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی صفائی اور سپورتگی کو لے کر وضو خانے کیا سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے تو واران سی سے آپ کے ساتھ خبر سارج کر رہے ہیں اندو پکش کی آچکہ پر سپریم کورٹ میں آج ماملے کی سنوائی ہوگی تو وضو خانے کی صفائی اور سپردگی کو لے کر سنوائی ہوگی جہاں ہندو پکش کی آچکا پر سروچنیالے میں ماملے کی سنوائی ہونی ہے اور وارانسی گینواپی ماملہ بتایا جو رہا ہے جس میں سپریم کورٹ آج ماملے کی سنوائی کرے گا گینواپی ماملے میں وضو خانے کی صفائی کو لے کر سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے اور اسی خبر پر زیادہ چانکاری کے ساتھ حجت دلے سے ہمارے ساتھ جر گیا حجت کب سے سنوائی شروع ہو سکتی ہے ہمارے پر مچھلیاں مر گئی تھی جس کی وجہ سے واتر ٹینک سے بڈبو آ رہی تھی اور اسی کو ساتھ پسائی کو لے کر یہ یاتکہ دائر کی گئے کچھ محلاؤں کی طرف سے یاتکہ دائر کی گئے جس نے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک پویتر سکان ہے اس لئے وہاں پر ساتھ پسائی بہت جروری ہے اور اسی لئے ساتھ پسائی کی منجوری کے لئے تو ابھی جو ہے جو محلائیں جو یاتکہ کرتا ہے ان کے طرف سے کیا کوئی بیان سامنے آیا ہے سنوائی کو لے کر آدھے کے جو بتانا چاہوں ابھی محلاؤں کے طرف کوئی بیان بھی سامنے نہیں آیا بتایا جارہا ہے کہ چار محلائیں ہیں انہوں نے یہ یاتکہ دائر کیا ہے انہوں نے یہ جو یاتکہ میں بات کہیا کہ جو وضو کھانا ہے وہاں پر مچھلیاں مر گئی تھی باٹر ٹینک ہے وہاں سے بڈبو آ رہی ہے وہاں پر کیونکہ چیزوں کو دور رکھنا چاہیے انہی سب چیزوں کو لے کر کے ساپ سفائی کے مدے کو لے کر کے یہ یاتکہ جائے گئی ہے جس میں سپریم کورٹ آج اہم سنوائی کرے گا اب معاملہ بتایا جارہا ہے کہ دوپرے کے بعد ابھی بھی سنوائی لیکن دیکھنا یہ ہوگا سنوائی کے بعد اس معاملے میں کیا فیصلہ سامنے آتا ہے جی جوئی جی تو سپریم کورٹ میں جو ہے آج اس کے سنوائی ہونی ہے اور وجو خانے کی صفائی اور سپوزگی کو لے کر جو ہے سنوائی ہونی ہے اور کن کن سی یاچکائیں ہیں جن پر آج سپریم کورٹ سنوائی کرے گا یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو پچھلے لمبے سمجھ میں چلتا ہے اور الگ الگ مدو پر صحیح جاتکہ اس میں دائر کی گئی ہے لیکن فیصلہ جو آج کا جو سنوائی ہونی ہے سپریم کورٹ میں یہ وجو خانہ نا ساتھ سوائی کی جاتکہ کو لے کر کے جس میں منجوری مانگی گئی ہے تاکہ منجوری ملنے کے بعد وہاں پر جو ساتھ سوائی کی جو بے بستہ ہے وہ کی جا سکے تاکہ جس طرح سے جو مہلاؤں نے جو اس مددے پر کہا ہے کہ جو وہاں پر مچریہ یا پھر اس میں کوئی بھی جو پویتستان کے پاس نہیں ہندو پکش کی آج سروچنیالے میں سنوائی ہوگی کیا کو جانکاری ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ سکردین کو لے کر جو سنوائی ہوگی اس میں ہندو کو سکر ہوئی تو تاکہ ساتھ بہتستان کو اس کا دلیلے لکھائے کہ آج جو ہے وزو اسکر کے تفائی سے لے کر بھی سنوائی ہوگی ہے کیونکہ کیونکہ کوئیت کے آدیس پر ایسائی کا تنسلیشن شروع ہوا تھا اس دوارہ میں اس کو سین کرنے کی ایانت دیلے یہ سہاں زیادہ کو دوارہ وزو اسکر کو دیل رکھا جائے گا اس کی وجہ سے وزو اسکر تھیل تھا اور وہاں پر سکھائی تو ایسے میں مہا جنگی ہیتا لگی اور دوسرے متلیا کی سپورے پالی میں وہ مرد تکی ہیں تو وزو کر رہی ہیں ہندو پکس میں یاسکہ ڈالی میں اس یاسکہ کا مسئل پکس یو یا اجSہ وزو break سکر ایسا جائے سکر چیار کہ مرد سکر وزو اسکر ہندو پکس الدار shell کہا poon سکر 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 اب اپ جی وکاس آجیت آپ دونوں کا بہت بہت دھنیواد جانکاری ساچھا کرنے کے لیے